اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں پرواشا اور میں ہوں کاشف رزا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ انتظامیہ اور طالبان تعلقات میں بڑی پیشرف سامنے آگئی ڈانلڈ ٹرپ نے طالبان رہنما عبداللہ غنیب برادر سے ٹیلیفان ایک گفتگو کی ہے معاہدے کے مطابق قیدیوں کی رہائی کی یقین دہا نہیں کرواتی گئی ہے امریکی صدر اور ترجمان طالبان کے مابین 35 منٹ تک گفتگو ہوئی گفتگو کے دوران ظلم خلیل ذات بھی موجود تھے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں صادر ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان رہنما سے اچھی گفتگو ہوئی ہے تشدد کے خاتمے پر اتفاق ہوا انہوں نے کہا کہ امریکہ تشدد نہیں چاہتا ترجمان طالبان سوہل شاہین نے کہا کہ امریکی صدر نے بتایا آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی آپ لوگ اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں امریکہ طویل عرصے تک افغانستان میں رہا لیکن اب انخلاع ہر ایک کے مفات میں ہے ملہ برادر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ معاہدے کی پابندی کرے گا تو اس کے انتہائی مصبت اثرات ہوں گے مستقبل میں امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں آزاد حکومت و قیام افغانیوں کا حق ہے طالبان کے افغان افواج پر حملے جاری ہیں صبح قندوس میں طالبان کے حملے میں مزید سولہ افغان فاجی مارے گئے افغانستان کا آمن ایک بار پھر خطرے میں پڑ گیا ہے افغان طالبان نے ملک میں جنگ بندی کا خاتمہ کرتے ہوئے حملے پھر سے شروع کر دیئے افغان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صبح قندوس کے ظلہ امام صاحب پر طالبان کے حملے میں سولہ افغان فاجی مارے گئے جبکہ مزید دس فاجیوں کو طالبان نے یرغمال بنا لیا گیا اس سے قبل افغان طالبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغان افواج کے خلاف حملے جاری رکھیں گے پاکستان کے دورے پر آئے اسلامی ممالک تنظیم کے وفت نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا وفت کو بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ پر بریفنگ دی گئی اور اوائیسی آراکین نے بھارت کے اشتیال انگیز رویے پر اظہار تشویش کر دیا ہے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ اور دراندازی کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے وفت کے چھے آراکین نے لائن آف کنٹرول کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور بھارت کی فائرنگ اور گولاباری سے متاثر دیہات کو دیکھا اس موقع پر پاکستان کے دورے پر آئے اسلامی ممالک تنظیم کے چھے رکنی وفت کو لائن آف کنٹرول پر معمول کی بھارتی اشتیال انگیزی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی وفت کی قیادت و آئی سی کی سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندہ براہ جمہو کشمیر ایمبیسیڈر یوسف علدوبے کر رہے ہیں وفت ایلو سی کے چکھوٹی سیکٹر کے دورے میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا خود جائزہ لے گا وفت لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتیال انگیزی اور فائرنگ کا نشانہ بننے والے شہریوں سے ملاقات کر کے صورتحال کو معلوم کرے گا برطانوی پارلیمنٹ بھی بھارتی مظالم کی داستان سے گونج اٹھی میمبر پارلیمنٹ نے مسلمان کی نسل کشی پر حکام سے مدد کی اپیل کر دی برطانوی میمبر پارلیمنٹ تانمن جیت سنگھ نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر حالیہ مظالم نے ان کے زخم بھی تازہ کر دیئے ہیں انیس سو چوراسی کی نسل کشی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سکھوں کی نسل کشی کے وقت وہ بھارتی یونیورسری میں زیرے تعلیم تھے حالات کو بڑے غار سے دیکھا رنگوں نسل اور مذہبی تقسیم کے خلاف آواز اٹھانا ناگزیر ہے میمبر پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ برطانوی حکومت بھارت سے مسئلہ اٹھائے مذہبی مقامات کی بحرمتی قابل مضمت ہے تنمن جیت سنگھ نے مسلمانوں کی قاتلوں کو عبرتناک مثال بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا بھارتی دار الحکومت میں متناسے شہریت قانون کے خلاف کئی روز سے جاری احتجاج تھا ہندو انتہا پسندوں نے مظاہرین پر دھاوہ بولا اور انہیں پولیس کی سرپرستی میں قہر و غزب کا نشانہ بنایا دھر مقموزہ کشمیر میں جبری پابندیوں اور لوگ ڈاؤن کو دو سو تیرہ دن ہو گئے رابطہ سرویسز موطل ہیں کاروبار تباہیں تعلیمی ادارے بن جبکہ خوراک اور عدویات کے حصول پر بھی پابندی آئت کر دی گئی ہے ہر روز مظالم کی تاریخ میں نیا باب رقم کیا جا رہا ہے نہ انٹرنیت نہ موبائل اور لینڈ لائن اور نہ نقل حرکت کی اجازت خون کی پیاسی بھارتی فوج جنگلی جانوروں کی طرح گلیوں میں دندناتی پر رہی ہے اور مظلوم کشمیری جان بچانے کی خاطر گھروں میں قید ہیں گھر میں رہیں تو بھوک اور بیماری مار ڈالے اور باہر نکلے تو بھارتی فوج کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں بے بس کشمیریوں کا کوئی پرسانے حال نہیں مقبوزہ وادی میں قابض فوج کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے وادی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہی ہے آئے دن سرچ آپریشن کی آڑ میں گھروں میں دوس کر تلاشی اور قواتین کی بے حرمتی کے واقعات معمول بن گئے ہیں ماہوں کے لخت جگر ان کی آنکھوں کے سامنے خاک میں ملائے جا رہے ہیں طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند، اشیاء کرنوش کے حصول اور خرید و فروخت پر پابندی آئے دھے اور دیگر قبروں میں آپ کو بتائیں کہ توفانی بارش کے باعث ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالے بھی پر گئے ظاہرین کی پانچ بسیں سخی سرور ندی میں بہ گئیں متعدد افراد بہ گئے ایک مسافر کی لاش نکال لے گئے دیگر کی تلاش کے لیے رسکی آپریشن جاری ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشو کا نیا سلسلہ شروع مصرہ دھار توفانی بارشو نے تباہی مچا دی ندی نالوں میں ہونے والے تغیانی نے انسانی جانوں کو نگلنا شروع کر دیا کوہ سلمان پر شدید توفانی بارش کے باعث اچانک آنے والے برساتی نالے نے رات تباہی مچا دی دربار حضرت سخی سرور پر آنے والے زائرین کی پانچ بسیں برساتی نالے میں بہ گئیں وزیر اللہ پنجاب نے افسوسناک واقعی کا نوٹس لے لیا عثمان بزدار کی ہیدیت پر رسکیو حکام فوری موقع پر پہنچ گئے اور امدازی سرگرمیت تیز کر دی لاشو کی تلاش کے لیے کاروائیاں شروع کر دی ہیں وزیر اللہ نے واقعی کے بارے میں انتظام ایسے رپورٹ طلب کر لی ہے پی ٹی آئی راہنما رکنے سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات چھے مارچ کو ہوگی چیف چسٹس پاکستان کی سربراہی میں لارجر بینٹ سمات کرے گا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مبجینا مداخلت سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینٹ چھے مارچ کو سمات کرے گا درخواست میں فردوس شمیم نقوی کو نہ اہل قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے درخواست گزار نے موقع اکتیار کیا کہ پی ٹی آئی راہنما نے کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہونے والے آپریشن میں رکاوچ پیدا کی اعتصاب عدالت نے فریال تالپورو ان کی صاحبزادوں کے منجمت بینک اکاؤنٹس کیس میں نے آپ سے جواب مانگ لیا فریال تالپور اور ان کی صاحبزادیوں کے منجمت بینک اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے درخواست پر سمات اعتصاب عدالت کے جج محمد آزم خان نے کی فروک اچنائک فریال تالپور کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے فروک اچنائک نے فریال تالپور کے ذرائع امنل سے متعلق ریکارڈ اور فریال تالپور آئیشہ تالپور اور فاطمہ تالپور کے ٹیکس ریٹرنز کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی سیند اسمبلی سے ملنے والی تنخواہ زرات اور دیگر کاروبار سے ملنے والی آمنل کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کرائیں فروک اچنائک نے موقف اختیار کیا کہ نائب کے خط پر فریال تالپور اور ان کی صاحبزادیوں کے اکاؤنٹس منجمت ہوئے عدالتی حکم پر تمام ریکارڈ پیش کر دیا ہے اس لیے عدالت تینو بینک اکاؤنٹس کھلوانے کا حکم جاری کرے احتساب عدالت نے فریال تالپور کے اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے پیش دستویزاد پر نائب سے جواب مانگ لیا اور سماعت مزید کاروائی کے لیے دس مارٹ تک مرتلوی کر دی محمد اسلام کھوکر ارسا چنیو اسلامباد منی لانڈرنگ سے سندھ بینک کو پچیس عرب روپوں کا نقصان پہنچانے کے ریفرنس میں بعض ملزمان کی طلبی کے نوٹس کی تعمیل نہ ہونے پر احتساب عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور ملزمان کی طلبی کے نوٹس درست ایڈریس پر بھیجوانے کی ہدایات چاری کی ہیں احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ سے سندھ بینک کو پچیس عرب نقصان پہنچانے کے ریفرنس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد عاظم خان کی بلال شیخ حسین لوائی عبدالغانی مجید سمید دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے تاہم یونس قدوائی اسلام مسعود ادنان آفریدی طلبی کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئے بعض ملزمان کے طلبی کے نوٹسز کی تعمیل نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ملزمان کے تازہ ترین پتے موبائل نمبرز ای میل کی تفصیلات مرتب کرنے کی نیپ کو ہدایات کی ہیں جج محمد عاظم خان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ دوران تحقیقات ملزمان سے تمام تفصیلات لے لی جائیں عدالت نے اس سمات مزید کا روائی کے لیے 26 مارس تک ملتوی کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ نے نیجی میڈیکل کالجز کے طلبہ کو تاحک میں سانی دوسرے کالجز میں بھیجنے سے روگ دیا جاستس آئیشہ اے ملک نے کیس کی سمات کی درخواست گزار طالب علم کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ طلبہ نے نیجی میڈیکل کالجز میں میرٹ پر داخلہ لیا اس کے باوجود یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ری ایڈمیشن پالیسی نافذ کر دی درخواست گزار کے مطابق طالب علم بھاری فیسز دے کر تین ماہ سے کلاسز لے رہے ہیں ری ایڈمیشن پالیسی سے زیر تعلیم میڈیکل کے طالب علموں کا مستقبل دعو پر لگا دیا گیا ہے اس تعدا ہے کہ عدالت ری ایڈمیشن پالیسی کو کل ادم قرار دے اور عدالت نیجی میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم طلبہ کے داخلوں کو برقرار رکھے دلائل کے بعد عدالت نے نیجی میڈیکل کالجز کے طلبہ کو تحکم سانی دوسرے کالجز میں بھیجنے سے روک دیا جبکہ حکومت پنجاب اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ سے سوشل میڈیا اور پلاتفارمز کا تعاون نہ کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے سائبر کرائمز ونگ نے آئی ڈیز بلوک کرنے کی جو درخواستیں بھیجی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہی نہیں دیا گیا ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ سے سوشل میڈیا پلاتفارمز کا تعاون نہ کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے سائبر کرائمز ونگ نے آئی ڈیز بلوک کرنے کی جو درخواستیں بھیجی ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہی نہیں دیا گیا تفصیلات بتائیں گے نمائندہ سچ میوز اسلام کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بتائیے گا تابون کیوں نہیں کیا جا رہا آجیبکل اس حوالے سے جو ہے پھر یہ سیبرکرائم کے میں معلوم ہوئے ان کا یہی کہنے کہ جیو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں یا پریٹ فارمز ہیں وہ اس حوالے سے تابون نہیں کریں سیبرکرائم ونگ سے چار ہزار دو سو چھبیس آئیڈیز بلوگ کرنے کی درخواسیں جو وہ بیجی تھی میں دو ہزار تین سو باسٹھ کا جو ہے وہ جواب دیا گیا با جبکہ اٹھارہ سو چونسد درخواسوں کا جواب ہی نہیں دیا گیا فیس بک نے صرف دو ہزار نو سو تین سالیس میں سے سولہ سو پیچیس کا جواب دیا ہے ٹویٹر نے جو وہ سو پیچیس درخواسوں کا جواب دیا ہے تاہما جو واتس اپ ہے اس نے ایک سو چھانوے میں سے بتیس کا صرف جواب دیا ہے یوٹیوب نے صرف پیچیس درخواسوں میں سے کسی ایک کا بھی پاہنی دیا او ایل ایکس ہے انسٹاگرام ہے ایمو ہے سنیپ چیٹ ہے لنکڈین ہے وی چیٹ ہے انہوں نے کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیا ہے اسلام کوکر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ادھر خبر پختون خمیز ذابطہ دیوانی اور نارکوٹکس ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس ایک ماہ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکا جسے عدالتی کاروائیاں دوبارہ رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ادھر خبر پختون خمیز ذابطہ دیوانی اور نارکوٹکس ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس ایک ماہ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکا ہے جسے عدالتی کاروائیاں دوبارہ رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ادھر خبر پختون خمیز ذابطہ دیوانی اور نارکوٹکس ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر ایکٹ میں ترامیم کا معاملہ حکومتی اور کار کمیٹی میں اعتماد اور رابطہ کا خودان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ساورہ ایک بار ایسیوزیشن کی جانت سے ذابطہ دیوانی کے خلاف جو ہے قائم ایک ماہ تک جو ہے وہ اتجاج کا پستہ کیا گیا تھا جو کہ ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کی گئی تھی جس کے بعد حکومت سے ان کی کامیاب مذاکرات کے بعد انہوں نے جو ہے جو اتجاج کا حصہ دیرہ کار جو تھا وہ پتم کر گیا تھا بہت شکریہ ادنان آپ کا وہ آمنی خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس نے متنے کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں وفاقی دار حکومت میں تعلیمی دارے بند نہیں کر رہے صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں فیصلے کر سکتی ہیں پاکستان میں کرونا کے پانچوں مریض ڈیکووری کے جانب گام جن ہیں بظاہر بڑی سادہ سی جو پالیسی ہے یہ اب تک کام کر رہی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس کو مزید سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ورسٹ کے سنیریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے لیکن we should hope for the best اس وقت اس سٹیج پہ ہم یہ ریکمنٹ نہیں کر رہے کہ سکول بند کر دیے جائیں صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں وہ جو مناسب سمجھتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں ہمیں کسی کے فیصلے پہ اعتراض نہیں لیکن ہم اس وقت یہ ریکمنٹ نہیں کر رہے اس لیے اسلام آباد اور اس سے منحطہ جو رکھتے ہیں وہاں پہ سکول ابھی ہم نے بانی نہیں کیا پاک ایران تفتان بارڈر بارویں روز بھی بند ہے جبکہ زائرین اور پاکستانی واشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے پرانتینہ میں رکھے زائرین کی تعداد دوہزار دو سو ارتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان کے حفاظتے قدامات جاری ہیں پاک ایران بارڈر بند ہونے سے پاک ایران اور پاک افغان دو طرفہ تجارت مکمل طور پر معتل ہے پی ڈی ایم میں حکام کے مطابق ایران سے آنے والے تین ہزار سے زائد افراد کی سکریننگ کی گئی ہے پاکستان ہاؤس میں کرنٹینہ میں رکھے گئے زائرین کی تعداد دوہزار دو سو ارتیس ہو گئی ہے گزشتہ روز بھی ایران سے تین سو تریپن افراد آئے تھے پاکستان ہاؤس اور کرنٹینہ میں مقیم افراد کو خیمے، کمبل، ماسک، خوراک سمیت ہر سہولت فراہم کی جا رہی ہے دوسرے جانب آق افغان بارڈر بھی ہر قسم کی عمدرف اور تجارت کے لیے بند ہے کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں مقابلہ کرنا ہے عالمی بینک نے رکن ممالک کو بارہ عرب ڈالر کا ابتدائی پاکج دینے کا اعلان کر دیا عالمی دارے جدی ٹیکنالوجی سمیت تمام دستیاب وسائل بروے کار لانے کو تیار ہیں کرونا وائرس سے نمتنے کے لیے عالمی بینک بھی مدد کو آ گیا عالمی بینک نے کرونا وائرس سے نمتنے میں رکن ممالک کی مدد کے لیے بارہ عرب ڈالر تک کا ابتدائی پاکج مہیا کرنے کا اعلان کر دیا کوویڈ نائنٹین دنیا کے اسی سے زائد ممالک میں پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے عالمی بینک گروپ عالمی وبا کی صحت اور اقتصادی اثارات کا سامنا کر رہے ہیں ممالک کی مدد کے لیے فوری طور پر امداد کی مدد میں بارہ عرب ڈالر تک ابتدائی پاکج فراہم کر رہا ہے استقابل آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جورجوہ اور عالمی بینک کے صدر ڈیویس مولپس نے ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک گروپ کوویڈ نائنٹین وائرس سے پیدا ایک پسادی چیلنجز سے نمٹنے میں رکن ممالک کی مدد کے لیے تیار ہے کہا بین الاقوامی اداروں اور قومی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں جن غریب ممالک میں صحت کا نظام کمزور ہے وہاں خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں عالمی ادارے ہنگامی مالی مدد پالیسی ساز مشورہ اور ٹیکنالوجی امداد سمیت اپنے تمام دستیاب وسائل بروے قادلانے کو تیار ہیں ملک کو ایک اور مصنوعی بہران کے جانب دھکیلنے کی سازش سامنے آگئی ہے ایک اور مافیا نے بینکوں سے رقوم نکلوانا شروع کر دی ہیں بینک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ڈاکٹر رزا باقر نے انکشاف کیا ہے کہ لوگ ٹیکس ڈیٹ میں آنے سے بچنے کیلئے بینکوں سے رقوم نکال رہے ہیں دوران اجلاس ڈاکٹر رزا باقر نے ان لوگوں اور اداروں کے نام ظاہر کرنے سے انکارٹ کر دیا جو ملک میں ہات فارن منی لے کر آ رہے ہیں پابلک اکاؤنٹس کمیٹی نے گووننڈ اسٹیٹ بینک کو بلند شرح سود اور ہات فارن منی کے بڑھتے ہوئے حجم کے پسے پردہ عبامل کی وضاحت کے لئے طلب کیا تھا ڈاکٹر رزا باقر نے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک سے نقض رقم کی طلب بھڑتی جا رہی ہے جس کے وجہ سے نوٹ چھاپنے پر آنے والی لاغت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وفاقی وزیر برائی سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے کہا ہے کہ کابینا نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی رقم سے مشروط کی تھی عدالتوں نے شہباز شریف کے گارنٹی پر نواز شریف کو باہر رہا نہ دیا وفاقی وزیر برائی سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کابینا نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی رقم سے مشروط کی تھی عدالتوں نے شہباز شریف کی گارنٹی پر نواز شریف کو باہر جانے دیا وفاقی وزیر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے وفاقی حکومت کے جانب سے پچیس ہزار روپے سے کم آمدی نیو والے لوگوں کے لیے کیے جانے والے اعلان پر کراچی کے شہری کہتے ہیں حکومت صرف اعلان کرتی ہے لیکن انہیں ملتا کچھ نہیں مہنگائی تو کم کہیں سے بھی نظر نہیں آتی دیکھیں نا ابھی پیٹرول کے اوپر انہوں نے پانچ روپے کم کر رہے ہیں اور دوسری حکومت میں انہیں زیادہ کم کر رہے ہیں یہ لوگ انہیں پانچ روپے کم کر رہے ہیں جبکہ تیرہ چودہ روپے کہہ رہے تھے کہ ہم کم کریں گے اس کے باوجود نہیں کم کر رہے ہیں انہوں نے اور مہنگائی کا یہ عالم ہے مطلب بولتے ہیں آٹھا وہی ریڈ میں چل رہا ہے پچاس پچپن پچاس پچپن اس سے کم میں نہیں ہے نہیں نہیں یہ فطرہ ذکات یہ خیرات یہ چیزیں ہٹا تو مہنگائی کم کر تو یہ پچیس ہزار بیس ہزار مزدور بھی ہوگا نا کم سے کم پیسے میں اپنا کھا لے گا کسی کا نہیں ہوگا یہ اچھی چیز تو نہیں ہے کسی کو خیرات فتکہ یہ کسی کو دیں اللہ کا شکر ہے ہمارا تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان کا پیسہ ہی نہیں ہمارا تو اول تو باہر سے ہی آتا ہم تو فائدہ ہی دے رہے ملوک کو میرے ہزبین بیٹے باہر ہیں لیکن کیا ہمارا پیسہ تو ہم ملوک کو فائدہ ہی دے رہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہم دکانوں پر دیکھے جاتے ہیں مہنگائی تو ان کے بس کی بات ہے نہیں کیونکہ یہ سارے کرپشن وافیہ انہوں نے اپنے ساتھ جمع کری ہے عمدان خان صاحب نے جب سے آئے ہیں یوٹن سے مشہور ہے نا یہ اس کے وجہ خالی کیا ہے کہ انہوں نے جو واضح کی ہیں وہ سارے جھوٹے تھے ان کی کوئی بات آج تک صحیح ثابت نہیں ہوئی ابھی انہوں نے جو نیا شوشہ چھوڑا ہے یہ پچی ہزار کا وہ ریلیف دیں گے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اگر یہ نہیں صداقت ہوتی تو یہ پہلے آتی انہوں نے ڈیڑھ سال ضائع کیا عمد نے عوام پر ایک اور ٹیکس بم گرا دیا سبائی کابینہ نے آن لائن ٹیکسی سرویس کے قرائے پر چار فیصد سیلز ٹیکس کی منظوری دے دی جس کا بوجھ ان عوام پر ہی پڑنا ہے احمد کمال کی ریپورٹ دیکھئے لاہور ٹرانسپورڈ کمپنی کے روٹس بند ہونے کے بعد لاہوریوں کے لیے آن لائن ٹیکسی سرویس کسی نیمت سے کم نہیں لیکن اب پنجاب کابینہ کی سب کمیٹی برائے قانون نے آن لائن ٹیکسی سرویس کے قرائےوں میں چار فیصد سیلز ٹیکس سائز کرنے کی منظوری دے دی ہے ٹیکسی ٹیکس لگی جا رہے ہیں ٹیک ہے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹیک ہے دیکھو اب مران خان بھی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ٹیک ہے اس کو بھی کچھ چاہیے کچھ کریں ملک کے لیے سرم ہم تو یہ کہیں کہ ہر چیز پر تو وہ ٹیکس لگا رہے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس پر انہوں ٹیکس نہیں لگایا یہ ایک سولتی وہ پہ اس پر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں مران خان جب کا آیا جب کا یعنی کہ جو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے سولتی جو ان سے وہ ساری تباہی ہوگی شہری کہتے ہیں آن لائن ٹیکسی سروت کے قرائوں میں ٹیکس بڑھنے سے ان کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا اچھی سولتی یہ غلط ہوئے ٹیکس لگا ہے نا غلط بات ہے مران خان نے اچھا نہیں کیا یہ دیکھ لیں نظام آپ کے سامنے ہی ہے مران خان جب کا آیا ہوا ہے مران خان کے نظام خراب ہی ہوئے ہیں صحیح گوئے بھی نہیں ہوا ہے یہ غلط کی ہے یہ پاکستان کا سطحہ ناس کر کر آ دی ہے یہ حکومت نے جب کی آئی ہے نا گریب مار رہا ہے گریب کی روٹی چھین لی مران خان نے چھین لی ہے روٹی شہریوں کا شکوہ ہے کہ حکومت عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کر رہی ہے لیکن ریلیف کہیں سے نہیں دے رہی کیمرمن عبد الرحمن کے ساتھ برے کے بعد آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ریلوے سٹیشن پر دو سال سے خراب سکیننگ مشین مسافروں کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئی مزید تفصیلات بتائیں کہ ریلوے سٹیشن پر موجود علی گوھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائیں گا کیا ہوا ہے سکیننگ مشینوں کو آج یہ بالکل اس سے کم جب میں موجود ہوں فیصل آباد ریلوے سٹیشن پر جہاں مسافروں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے سے دوچار ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو سال سے فیصل آباد کی سکیننگ مشین جو ہے وہ خراب ہونے کے باعث سمان کی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے بڑے بڑے بیگ بڑی بڑی گانٹھے جو ہیں وہ مسافر لے کر جا رہے ہیں جن کی رسمی چیکنگ بھی نہیں کی جاتی جس ویسے شہریوں کو اور مسافروں کو جو ہیں وہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں شہری پریشانی سے تجھا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت مسافر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بتائیے کہ سکیننگ مشین خراب ہے کیا کہیں گے سر کہنا میں یہ جاتا ہوں کہ سکیننگ مشین جو خراب ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کب اکل لینے ہیں یا کب ہم نے اس سمجھ دارے کا مزارک ادا کرنا ہے کہ اتنے اتنا ہیوی سمان اندر جا رہا ہے نہ کوئی سیکیورٹی ہے اگر مشین خراب بھی ہو گئی ہے ایشو بن جاتا ہے لیکن کم از کم سیکیورٹی تو آئی لرڈ ہو نا لیکن ہم نے توجہ نہیں کرنی اس بات کی کہ یا کوئی حادثہ بھی خدا نہ حادثہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیا وعدے کر رہی کیا دعوے کر رہی ہے شیخ رسید صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں پائے نیر یہ خائی آ رہے ہیں لیکن کوئی توجہ ہوگا مزارہ دانی کر رہے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ مسافر کی گفتگو سن رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اب ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اکل سے کام لیتے ہوئے کسی بھی ناکھوش ہوا اور واقع سے بچنے کے حوالے سے سکاننگ مشین کو ٹھیک کرنا چاہیے سکاننگ مشین کے ساتھ سکیورٹی کو بہتر کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیخ رشید کو آرے ہاتھے لیتے ہوئے کہا کہ وہ بلندو باگ دعوے کرتے ہوئے تو دخائی دیتے ہیں لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں ہے انہوں نے برپور مطالبہ کیا ہے فیل فور فیصلہ باد میں سکاننگ مشین کو ٹھیک کیا جائے سکیورٹی کو بہتر کیا جائے سلام علیکم ایمینہ 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 میری ایمینہ بہتے ہیں ایمینہ ہم 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 جاندگی گل خیم سکتا کلیدور اور چاہتر کیونکہ کیا پیچھا کیلک سٹھانا شاہد کلیدس کھے پیچھا چاہتر 買cksz پیچھا کیا شکریہ چاہتر کو پتورہ کی انجازوں کو اس کے ساتھ ملکے ہیں اور آپ کو یہاں تکتاہ ہے انجازوں سے انجازیں جے دنیا میں جائیں گے مجھے اگرہار میں انجازوں کو اس کا علاج کرنے کا انجاز رہ مشکل ہے اور میں نے تاتیاب ہوتیショمل دور کیا ہے ایک اپنے جارہ علمہ السلام اور انجازوں کے اگر ایک ساتھ رہتے ہیں مجھے لو کیوں میں ہوں جھنے چیزیں ہی اور جنیارات کے ساتھ میں کنے جنڈی اندور کیا topic جا change کی جدا اسم چیز میں کبھی میں ساتھ 1988 21 دیگر کبھی بھی کسی ڈیوی 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 کاریماری ملتاک کیا اسلامباد نیو ائرپورٹ پر بیس عرب روپے بغیر پرمیٹ بخ خرص کر لیا گئے ہونے کا انکشاف ہوئے آڈیٹر جنرل کے جانب سے پبلک ایک آنٹس کمیٹی کو بتایا گیا کہ نیو ائرپورٹ پر بیس عرب روپے خرص کرنے کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پر نمائندے کامران چودری سے کامران بتائیے گا اسلامباد نیو ائرپورٹ پر بیس عرب روپے خرص کرنے کا ریکار جو ہے وہ بک میں درد ہی نیو ائرپورٹ کا انسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل موقع دیا ہے گیارہ مارچ تک کہ گیارہ مارچ تک جو اس کی تفصیلات پبلک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش کی جائے جو ہے کمیٹی اراغین کی جانب سے خلاف پیش کیا گیا نور عالم خان جو ہے کمیٹی کے رکن ہیں کمیٹی کے رکن ہیں کامران چادری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور لاہور ہائی کوٹ نے پانچ بچے والد سے لے کر والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے بچوں کا والدہ کے ساتھ جانے سے انکار عدالت میں چیخو پکار کرتے رہے لاہور ہائی کوٹ نے آسیا بی بی کی درخواست پر سماک کی درخواست گزار کا موقع تھا کہ شوہر نے معاملی تلخ کلاوی کے بعد تشدد کر کے گھر سے نکال دیا بچوں کو بھی زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے والدہ سے بہتر کوئی بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا بچوں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی دلائل کے بعد عدالت نے پانچ بچے والد سے لے کر والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا بچوں کا والدہ کے ساتھ جانے سے انکار عدالت میں چیخو پکار کرتے رہے بچے والد کے ساتھ جانے کے زد کر رہے تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سومالی فضائے کے کمانڈر نے ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا پاک فضائے کے چاکو چوبندستے نے معسیس مہمان کو سلامی پیش کی سومالی فضائے کے کمانڈر نے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ان کے آفس میں ملاقات کی جہاں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سومالی فضائے کے کمانڈر برگیڈیا جنرل محمد شیخ علی ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد پہنچے جہاں پاک فضائے کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے استقبال کیا پاک فضائے کے چاکو چوبندستے کی جانب سے معسیس مہمان کو سلامی پیش کی گئی سومالی فضائے کے کمانڈر نے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سے ان کے آفس میں ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سومالی فضائے کے کمانڈر نے پاک فضائے کی شاندار تاریخ کی تعریف بھی کی اور پاک فضائے کی حالی عرصے میں جدت اور خودہ نصاری کی کاوشوں کو سراہا ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے دونوں ممالک کے درمیان بہترین باہمی تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے سومالیہ کی فضائیہ کو فوجی تربیت میں بھرپور مدد اور تعاون کی پیش کش کی فضائی سربراہان نے دونوں فضائیہ فواج کے درمیان مجود مسالی باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا پیشاوش شہر کی خوبصورتی اور عظمت رفتہ کو بحال رکھنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر سولہ قدیمی دروازے بنائے گئے ہیں ہر ایک دروازہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے ان قدیمی دروازوں میں سے ایک دروازہ سرد جہ بھی ہے دروازے کی اہمیت اور منفرد نام سے متعلق ادنان شاہد کی رپورٹ ملاحظہ کریں پیشاوش شہر میں مشہور سولہ دروازوں میں ایک دروازہ سرد چاہ بھی ہے سرد یعنی تھنڈا اور چارٹ میں مینک ہوا سرد چارٹ گیٹ کا نام اس لئے پڑا کیونکہ اس علاقے میں پانی کے دو کوئے ہوا کرتے تھے جس کا پانی شہر کے دیگر علاقوں سے تھنڈا ہوا کرتا تھا تنگ اور تاریخی گلیوں میں کھوے سے تھنڈا پانی دستیاب ہونے کی وجہ سے علاقے کا نام بھی تھنڈا کوئی پڑ گیا تہام پڑتی ہوئی عبادی نے تاریخی کھوے کو علاقے سے غائب کر دیا اس زمانے میں دو کوئے تھے یہ انیس سو تین میں بنے ہوئے تھے اور اس کا تقریباً دس آدمی یا نو یا دس آدمی اس میں سال کا صفحی کرتا تھا سرکاری طور پہتے تھے وہ کھوے کا صفحی کرتا تھا تھنڈا پانی اس لیے تھنڈا کوئی ہے کہ اس پہ مٹ کو کھلین لگا ہوا تھا دیکھو جی یہ کھوہ بہت مشہور ہے تھنڈا پانی ہوتا تھا دور دور سے لوگ یہاں آکر پانی لی جاتے تھے یہ ساتھ یہ جگہ ہے یہ جو میدانی سے ہے اس میں کھو ہوتا تھا اس لیے اس کو تھنڈا کوئی کہتے ہیں علاقہ مکینوں کے مطابق ہندو اور سکھ برادری کے دور میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی کوئی برف کا انتظام اور یہی وجہ ہے کہ دور دراز سے لوگ اس تھنڈے کوئے سے مٹکوں کے ذریعے پانی لینے آتے تھے پشاور شہر کے مختلف مقامات پر قائم سولہ دروازوں میں سے ایک دروازہ تھنڈا کوئی بھی ہے جو کہ آج بھی پرانے وقتوں کی یاد دلا رہا ہے کیمرویمین حمزہ افتاب کے ساتھ عبدان شاہد سچ ٹی وی پشاور عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ امریکی ریاست ٹینیسی میں توفان نے تباہی مچا دی پچیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے توفانی ہوائیں اور باری سے کئی علاقے زریعہ آگئے امریکی ریاست ٹینیسی میں شدید توفان نے تباہی مچا دی ہے متعدد افراد جان سے گئے متعدد مکانات تباہ کئی افراد بے گھر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے امرجنسی منیجمنٹ آفیسر نے بتایا کہ توفان اتنا شدید تھا کہ اس کے وجہ سے چالیس عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے جس کے سبب ہزاروں گھروں اور تجارتی اداروں کی بزلی منقطع کرتی گئی سب سے زیادہ متاثر کاؤنٹیز میں دیویڈسن، ویلسن اور پیکنام شامل ہیں نیشولے کے میر جان کوپر نے بتایا ہے کہ ریاست قدار الحکومت میں بھی نقصان ہوا ہے جہاں امرجنسی نافذ کرتی گئی ہے امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے ٹوئیٹ میں بتایا کہ وہ اسٹیٹ میں ہونے والے نقصان پر لگتار نظر رکھے ہوئے ہیں متاثرین کی بہاری اور نقصانات کے اعزالے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کراچی کے علاقے ارنگی ٹاؤن کی پچیس لاکھ کی آبادی کے لیے بننے والے سپورٹس کمپلیکس کی پندرہ سال بعد بھی تعمیر مکمل نہ ہو سکی شہزادہ موین رپورٹ کریں گے کراچی کے علاقے ارنگی ٹاؤن جو پچیس لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے وہاں پر بننے والا واحد سپورٹس کمپلیکس پندرہ سال سے اب تک تعمیر نہ ہو سکا ارنگی ٹاؤن کے سیکٹر ساڑھے گیارہ پر واقعے سپورٹس کمپلیکس بچوں کے کھیلنے کے لیے تعمیر تو نہ ہو پا رہا ہے لیکن سپورٹس کمپلیکس جنگل کا منظر ضرور پیش کر رہا ہے یہاں پر کھیلنے والے بچوں نے سپورٹس منسٹر سے اپیل کی ہے کہ رنگی ٹاؤن کے اندر واحد سپورٹس کمپلیکس جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں سے نیا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے چھوٹے لگتی ہیں بہت گرتی ہیں حکومت کو بولے چاہے صحیح کرائیں اس کو جنگل نہیں بنایا اس کو کھیلنے والا گراؤنڈ بنایا بارہ سال ہو گئے ہم بچپن سے جوانی میں آگئے سپورٹس کمپلیکس میں کروڑوں روپے کے فنڈ تو لگائے جا رہے ہیں لیکن یہاں کہاں لگ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کیونکہ سپورٹس کمپلیکس میں کھلاریوں کے لیے کچھ نہ بن پائے لیکن جانوروں کے لیے پناہ کا ضرور بنتا جا رہا ہے دنیا بھر سے چین کے ساتھ اظہاری اگجہتی کا سلسلہ جاری ہے چین میں کرونا وائرس کے متاثرین سے اظہاری اگجہتی کرتے ہوئے مصر کی تاریخی امارتوں کو چین کے رنگ میں روشن کر دیا گیا مصر کی تاریخی امارتوں کو چین کے رنگ میں روشن کر دیا گیا جنگو ہاو ناجہ دو ہاو جنگو لیشن جنگو جایو بہن جایو اور اسے کے ساتھ ہیڈیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی